تمام میڈیا کے دوست اور الیکٹرانک اور سوچل میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک اہم ایشو پر ایک اہم ایشو پر یہاں پر ہمیں بولنا کا موقع دیا ہے قویڈ نائٹین جو کہ پچھلے دو سالوں سے پورا پاکستان میں ہے اور اللہ کے فضل سے گلگت بلدستان میں ہمارے دوسرے سبو کے تناسب سے یہاں پہ کم ہے گزشتہ مارچ اپریل مائی ان دو تین مہنوں میں یہاں پہ صرف دو چار کیسے سے مائے میں پاکستان میں بھی کچھ کیسے زیادہ ہو گیا اور یہاں پر بھی کوئی ٹو پوائنٹ تک یہاں پہ آ گیا تھا اب اسی حوالے سے پورا پاکستان کو انسوسی ڈیل کر رہا ہے اور ہمیں وہاں مرکز سے جو ہدایت ملا ہے گلگت بلدستان میں وزیراللہ خالد کنشید صاحب کے سربرائی میں تین چار میٹنگے ہمارے ہوئے ہر مہنے میں تقریبا میٹنگ ہوا اور گلگت بلدستان کی لوگوں کو جو اسیوپیس یہاں پہ مقرر کیا ہے شاید اس میں ہم لوگ کمی کر رہے ہیں آپ کے وساطت سے عوام کو پیغام گیا ہے علماء کے وساطت سے عوام کو پیغام گیا ہے اور تمام لوگ جو ہے یہ پیغام عوام تنگیر لیکن آپ کو یہ احساس بھی ہوگا کہ شروع میں جب کرونا کا افواہ آیا تھا اور یہاں پہ تھا لیکن لوگوں میں خوف و حراث تھا اب آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا گیا ہے تو اس سے ہم نقصان میں جا رہے ہیں ہم آپ کے وساطت سے عوام کو یہ پیغام دیں گے کہ جو اسیوپیس ہے اس پہ عمل درامت کریں گے یقینی کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا باقی آج کا یہ پریس کانفرس ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے جو دوست ہیں یا سیاسی مخالفین ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو خطرناک دکھا کے پیش کرتے لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے آج ہم آپ کے سامنے ہمارے منسٹر صاحب اور حجی صاحبان سب ہم آئے ہیں پی ٹی کے ذمہ دار لوگ کے ہم نے جو اصل سیچویشن تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کے وساطت سے عوام تک یہ پیغام جائے گا ہم ہم سب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ یہ ایک وبائی بیماری پورے دنیا میں اللہ کے فضل سے دنیا کے ممالک سے پاکستان میں کمی ہے اور پاکستان کے سبوں میں گلگت بلدستان میں فیلحال تک کمی ہے ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے باقی راہ ہمارے مخالفین جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہم نہ اس کے باتوں سے ہم عمل کرتے ہیں نہ اتنا اس کو سیرے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں اسمبلی میں قتل کی دمکیا بھی ملا ہے ہمیں اسمبلی میں ہاتھ پکڑ کے باہر پھیکنے کا بھی دمکیا ملا ہے ہم ان دم کیوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ اس بات کو سیریز لیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سینئر ترین اور قابل لوگوں کو ہم قابل سمجھتے تھے وہ لوگ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی دماغی توازم جو ہے خرق آیا ہے ورنہ ایک سیاسی آدمی میرے خیال میں گزشتہ تین چار پروگرام میں میں نے دیکھا امجاد صاحب کا جو سپیچ ہے ان کا جو رویہ ہے تو وہ ہم جو ہے گلگت بلدستان کے عوام کے سامنے ہیں یا آپ کے سامنے ہیں اس جیسے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ اگر عزتدار بننا ہے تو لوگوں کا عزت کرو میں لوگوں کو گالی دے کے عزتدار تو نہیں بن سکتے ہیں اور ان کے ایسے گھٹی الفاظ سے ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا ہے ہم گلگت بلدستان ایک چھوڑا سالہ کا ہے یہاں پہ جو ہے ہم ایک دوسروں کو اچھے جانتے ہیں کوئی بڑا شہر نہیں کوئی بڑا ملک نہیں کہ ہم جو ہے نہیں جانیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اپوزیشن کے دوست جو رویہ استعمال کرتے ہیں اس سے میرے خیال میں یہ نہ کریں گے تو بہتر ہے باقی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ٹائم دیا تھا اس سے بھی ہم لیٹ ہو گیا اور آپ پاعدہ گھنٹہ پھیلے آئے تھے اور اب یہ جو ایشو ہے اس میں سب سے زیادہ رول آپ لوگوں کا بنتا ہے اور آپ نے کیا بھی ہے ہم امیت کرتا ہے اندہ بھی کرنا